بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وآلہ 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 اسلام علیہ وآلہ 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 کیسے دور ہے رمضان کی سوپیشن لیک میں جیتو پاکستان میں تو آپ لوگ اس بلوک کو پورا دیکھنے اور پھولنے جائے کرنا میں امید آپ کو آج کے بلوک مزا آئے گا تو گئیس فائنالی اب ہمیں نکلنے والے ہیں گھر سے بس ایک گھنٹے کا رستہ ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ پاچ بھی نکلنے والے چھے تک پہنچ جائیں گی اور پھر اس کے بعد فل شو کے درہ انجوائے کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ بھی ضرور سے انجوائے کرنا اور ہو سکتے تو یار میں کمنٹ باکس میں تو گئیس فائنالی اب ہم نکلنے والے ہیں انشاءاللہ بہت جلد پہنچنے والے ہیں اب ہم لائن پہنچ چکے اور ہمارا نمبر بھی آنے والا ہے بہت جلد اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں شو کے اندر اور میں نے ویڈیو بھی سٹارٹ کر دیا بھی پرگرام شغول میں دس پدہ بیس میں ابھی فل زورو شورو کے ساتھ جو ہے نا وہ تیاری جاری ہے بہت کچھ دیر میں ہمارے فات پتفہ آنے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو ابھی شان رمضان شد چل رہا ہے میرے خالصے در مجھے معلوم نہیں ہے صحیح وائرہ تو سوری گائز ابھی جو ہے میں بیچ میں آپ کو کلپس نہیں دکھا پا ہے بیچ میں جو ہے میں نے ویڈیو روک دی لیکن ابھی میں نے دوبارہ سے جو ہے نا ویڈیو کلپس سٹارٹ کر دی ابھی جو ہے یہاں پہ دس تولے کا گیم مزبخ جاری اور آج ہمارے آئے ہیں گجرہ والا اور پشاور سے کیپٹنز جو کہ آپ پیچھے دیکھی سکتے ہو گجرہ والا اور اس کے پشاور کے ابھی اس شو کے جو سب سے بڑی چاہیے ایک سلیبرٹی ہیں وہ ہے حیمد شاہ تو ان کی چھوٹے بھائی دونوں جو ہے اس میں ٹریجر باک لے کے آ چکے ہیں پھول جو ہے جہاں پہ اس وقت ڈیلنگ چل رہی ہے یار بڑا مزا ریشو دیکھنے میں کاش کے یار ہمارے سا دوسر گیم کھلیں چلی بڑا دیلوک کھوک کے در اب یہ ٹیلوک سے چال رہی ہے اگر آپ نکل چکے ہیں اپنے جس سے اے آر ویس ٹوڈیو سے کوئی قسم کسی قسم کا بھی جائنا انہوں نے گیم نکلا میں ان کے لئے پکچر لے گئے گا وہ اس تک کو موں نہیں لگا رہا بہت ضروری بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس پرگرام میں جا رہے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ مائنڈلی ریڈی رہیے گا کہ آپ سے کوئی جو ہے بہت سٹریکلی بات کرے گا ان کا پرگرام کا کوئی میمبر تو اس بات سے آپ لوگ آگا رہے گا کہ آپ کو کوئی نوگ ایسا بنتظہور ہوئے گا جو کہ آپ سے سٹریکلی بات کرے گا ہم اس بات پر ریڈی رہی تھے لیکن اب ریڈی ہو چکے ہیں گوڈ مولننگ ڈائز ابھی یہ صبح ہو چکی ہے الحمدلہ تو کل جب آپ نے پرگرام سے باپس آ گئے تھے تو رات کو میں بلوگ نہیں بنایا میں نے کب صبح ہی بلوگ اینڈ کروں گا انشاءاللہ تو وہاں پہ جا کے مدد و خیب بہت اچھا ہے میں ان کے لئے یہ والا پوسٹر بھی لے کر جاتا میں نے بہت خود سے ایڈٹ کر رہا تھے لیکن انہوں نے دے لیا ہی نہیں اسے وقت ہی کیا وجہ دی جبکہ کوئی نہیں کبھی نیکس ٹائم ان کو دیں گے انشاءاللہ لیکن یہ بات کا فسوس ہے کہ ایک بار میں ان کے پاس گیا تھا تو ان کے سٹاف میں جائے مجھے زبردستی اور میرے اور طالب زبردستی پیچھے دھکا دیکھر واپس سیٹ پہ کر دیا جبکہ ان دھونی سے ہی پاس تھے ان کے مجھے اس بات کا فسوس ہوا جبکہ ان کوئی غلطی بھی نہیں کری تھی چلو کوئی نیار ہوتا ہے اب انشاءاللہ ان کو دے دیں گے تو خیر آج کبلا ختم میں تا اپنے حیال رکھیں دو میں تجھے بہت سارا پیاد اللہ حافظ لیکن موضہ تو غیر ہے اور آپ لوگوں نے منجوائے کر رہوں گا بائی بائی